کہ ماں ایک مکمل عنوان ہے تفصیل کا تو وقت نہیں ہے بس اتنی وضاحت کافی ہے کہ ماں خدا کی ایسی نعمت ہے جس کا بدل ممکن نہیں ہے لوگ ماں کے ساتھ لکھتے ہیں جملہ پیاری ماں میں کہتا ہوں لفظے پیار اور ماں کو الگ کر کے دکھا دو پیار کی حقیقت کو ماں کہتے ہیں اور ماں کی حقیقت کو پیار کہتے ہیں ورنہ مفاد کی دوستی سب کر لیتے ہیں جو بغیر مفاد کے محبت کرے بس چند جملے ماں کی عظمت پر اپنے الفاظ میں نہیں ادا کرنا چاہتا چلیں سرکار امام سجاد علیہ السلام کو جملہ سن لیجئے چوتھے امام نے رسالت الحقوق میں جب تمام رشتوں کے حقوق سمجھائے اس میں ماں کا حق سمجھایا آج کی دنیا حق تو مانگنا جانتی ہے مگر فرض نبھانا نہیں جانتی آج کی دنیا یہ تو کہتی ہے کہ ماں نے کیا دیا یہ نہیں بتا تھی کہ ماں کو کیا دینا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں دیا اور اس سے پہلے امام کے جملے کی ابتداء اما حق و امک جہاں تک تمہاری ماں کے حق کا تعلق ہے امام علیہ السلام نے لفظ ام کو استعمال کیا لفظ والدہ کو چھوڑ کر اس کی فصاہت و بلاقت الگ ہے والدہ کہنا ولادہ سے متصل ایک رسم کا نام ہے ایک رشتے کا نام ہے ام کہنا انسان کے اصل سے لے کر واپس اصل پہ لوٹ جانے کا نام ہے امام نے ام کہا والدہ نہیں کہا شاید ارزو کے اعتبار سے ہم لوگ جب اپنی ماں کو ماں کہتے ہیں تو اور بات ہے امی کہتے ہیں بات دور ہو جاتی ہے لفظ ام کو اردو کے لحاظ سے امی کہا جا سکتا ہے غور کیجئے گا فرماتے ہیں انت علم بس یہ بات جان لو انہا حملت کا حیث لا یحتملو احد احدا کہ تمہاری ماں نے تمہارے بوچ کو ایسے وقت میں اٹھایا کہ جس وقت میں کوئی کسی کا بوجھ اٹھایا نہیں کرتا تب سے پہلا مسئلہ امام کی نگاہ شکم مادر میں انسان کو اس کی ماں نے ایسے اٹھایا کہ یہ بوچ تو انسان کا باپ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا جملہ سخت ہے مجھے معاف کیجئے گا لیکن لفظ باپ ہی تو کہوں گا یہ بوجھ ایسا بوجھ ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں روایت پیش کر رہا ہوں علماء اہل سنت علماء تشیعیوں کے اعتبار سے متفق علی روایت پیش کر رہا ہوں ایک شخص مہچا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ما حق و والدیہ میرے والدین کے مجھ میں کیا حق ہے اللہ کے رسول نے دونوں کو الگ الگ رکھا باپ کو الگ ماں کو الگ فرمائے اما حق الوالد حق کے والد یہ ہے کہ تُو اپنے والد کی اطاعت کر جب تک تُو زندہ رہے اپنے والد کی اطاعت کر جب تک تُو زندہ رہے حق ادا ہو جائے گا وَأَمَّ حَقُّ وَالِدَتِكَ اور جہاں تک تیری ماں کے حق تعلق ہے عجیب جملے پیغمت حیحات حیحات بہت بعید ہے بہت بعید ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کا حق ادا کر سکے آپ اشارت فرماتے ہیں اگر اتنی زندگی دنیا کی تجھے ملے یہ جتنے ریت کے ذرات گنے جا سکتے ہیں اور اگر اتنی زندگی ملے تجھے دنیا کی کہ جتنے بارش کے قطرات گنے جا سکتے ہیں اور تُو ہر ایک دن دنیا کے اعتبار سے ماں کی خدمت میں کھڑا رہے تو ماں کی ایک دن کا حق اونلی ون ڈے ایک دن کا حق جب تجھے ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا تھا ادا نہیں کر سکتا یہ سارے دنوں کی تعداد شمار کیجئے جو پیغمبر نے اشارہ فرمایا پھر ماں کا ایک دن اللہ ہو اکبر میں سوچتا ہوں کہ اگر سارے دن پیغمبر کے الفاظ مقدس کے اعتبار سے ماں کے ایک دن کے حق کے عوض میں نہیں آسکتے اطاعت کے بعد بھی تو پھر ختمی مرتبت کا حق کیسے ادا ہو سکے پھر خدا وند تبارک و تعالک حق کیسے ادا کر سکتے ماں کا نہیں کر سکتے ایک دن کا امام فرما تمہاری ماں نے تمہیں اپنے خون جگر پہ لایا وہ کچھ دیا جو کوئی کسی کو دینے پہ تیار نہیں ہوتا بس ایک جملہ وضاحت بکافی ہے کہ یہ خون بدن کا دینا آسان ہے جگر کا دینا آسان نہیں ہے آپ تو سمجھ سکتے ہیں آپ پہلے اعزاء ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جسم کا خون بہانہ آسان ہے اور آنکھوں سے خون بہانہ آسان نہیں ہے آنکھوں سے خون بہانہ اعزاء کہلاتا ہے جگر کا خون پلانا یہ اولاد کی بنانے کا انداز کہلاتا ہے امام فرما رہے ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہیں وہ دیا جو کوئی کسی کو دے نہیں سکتا تھا پھر اشارت فرماتے تم نے غور کیا کہ تمہاری ماں نے اپنے پورے آزاؤ جوارے سے تمہاری حفاظت کی ایسے چھپا کر رکھا سردی سے مرنے نہیں دیا اپنے بدن کی گرمی پہنچائی گرمی سے تڑپنے نہیں دیا اپنے ہاتھوں سے اپنے رپٹے کا آنچل لے کے جھلتی رہی غریب ماں کچھ نہیں ہو تب بھی امام فرمارے میں خلاصہ کر رہا ہوں فرماتے ہیں سردی گرمی سب سے تجھے بچا کر رکھا اپنے سارے آزاؤ جوارے سے کوئی اگر چھٹ بھی گرنے لگی تجھ پر تو تیری ماں تجھ پر لیٹ گئی کہ چھٹ ماں پہ گر جائے مگر تو بچ جائے میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں خلاصے کے عنوان میں نہ کہ لفظ بلفظ پھر اشارت فرماتے ہیں مولا کہ تجھے تیری ماں نے کس طرح پڑھا یاد نہیں تجھے بھول گیا سن ہم بتاتے ہیں تجھے کہ تیری ماں خود بھوکی رہتی تھی تجھے کھانا کھلاتی تھی تیری ماں خود پیاسی رہتی تھی تجھے پانی پلاتی تھی تیری ماں خود لباس خستہ کے ساتھ رہتی تھی تیرے بدن پہ نیا لباس دیکھنا چاہتی تھی امام فرماتے ہیں اب یاد کر کتنی سردی کی راتوں میں تیری ماں گیلے فرش پہ سوتی رہی تجھے اپنے سینے پہ سلایا کہ کہیں سردی کا اثر نہ ہو جائے اور اب یہ روایت کو یہاں روکتے ہوئے خلاصہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بھول جاتے ہیں ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں جیسے اپنے مشکل حالات بھول جاتے ہیں جیسے اپنی پریشانیوں کے ایام بھول جاتے ہیں جب خوشحالی شروع ہوتی ہے تو اتنا زیادہ فرحت میں ڈوب جاتے ہیں کہ غم یاد نہیں رہتے ماں نے کس طرح تجھے پالا تھا یاد بچپن روٹی کا لقمہ ہاتھ میں لیے ہوئے ماں تیری پیچھے دھوڑتی تھی تو کہتا تھا نہیں کھاؤں گا ماں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی تھی پیارا بیٹا اچھا کیسے کھائے گا کیا کھائے گا کیسے کھائے گا جیسے تو چاہتا تھا انسان تیری ماں تجھے بہلا بہلا کر کہانی سنا سنا کر نوہ سمجھ لیجئے تیرے پیچھے دوڑ دوڑ کے تجھے ایک لقمہ کھلانے کے لئے بیٹا ایک لقمہ تو کھا لے ہے کوئی ایسا بیٹا جو اپنی ماں کو ایسے کھانا کھلائے ماں کے سامنے کھانا رکھ کے کہتے ہو کہ کھانا ہو تو کھائیے ورنہ آپ کی مرضی ہے بتائیں ایمان داری سے کہ آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا کہ کھانا رکھ دیا ہو ماں نے سامنے کھاؤ نہ کھاؤ تمہاری مرضی جو بھی چاہو کرو نہیں ایسا نہیں بس عزیزو گفتگو تمام ہو رہی ہے انسان اپنی بچپن کو یاد کرے اور جب بچپن کو یاد کر کے ماں کے احسانات سمجھ میں آئیں تب کہے رب رحمہما کما رب یانی سخیرہ اے خدا میرے والدین پہ اتنا رحم کر اتنا ان دونوں نے مجھ پر حالت کم سنی میں کیا تھا اور اس جملے کی وضاحت چوتھے امام نے کی دعا ابو حمد سمالی میں فرماتے ہیں آپ کہو اجزہما بال احسان احسانا و بس سیئات مغفرت و رزوانا اے خدا میرے والدین نے جو نیکیاں کی ہیں ان کی جزا اچھی عطا کر دے اچھا صلاح انہیں عطا کر دے اور جو میرے والدین سے غلطیاں ہو گئیں کو تحیہ ہو گئیں گناہ ہو گئیں بس سیئات مغفرت و رزوانا میرے والدین کو بخش دے میرے والدین سے راضی ہو جا یہ دعا کی وضاحت امام سجاد کے جملے میں